بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تین دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ آج چھوٹی کے دن کھل گئی ہے اور جو کل سزا سنائے گئی تھی ایک رہنما اور ممبر الیکٹڈ ممبر پنجاب بار کانسل کو ان کے خلاف جو سزا تھی اس سزا کے خلاف اپیل پر آج چھوٹی کے دن دو رکنی بینچ بھی بن جاتا ہے اور آج سمات بھی ہونے جا رہی ہے اور یہ سزا سسپنڈ بھی ہو جائے گی چار صفات پر مشتمل فیصلہ جو جسٹس ملک شہزاد صاحب نے جاری کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جسٹس ملک شہزاد صاحب یہ وہ ہونرابل جج صاحب ہیں جو سانے مارڈل ٹون میں بھی سینئر ترین جج ہیں اور یہ وہ بینچ تھا تین رکنی بینچ تھا جنہوں نے سانے مارڈل ٹون کی جو جی ایٹی تھی سیکنڈ جی ایٹی تھی اس کو معتل کیا تھا اور پھر جب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد ویہ صاحب نے بات کی تھی اور احتجاج کیا تھا تو اس پر پھر جسٹس ملک شہزاد صاحب اور جسٹس آلیہ انیلم صاحبہ نے انتہائی برہمی کا اظہار فرمایا تھا اور ان کو بھی توہین عدالت ان کے خلاف شوک آز جاری کر دیا تھا جیسٹس صاحب فرماتے ہیں جی کہ میری عدالت میں ایک پیٹیشن تھی یہ جی بیل پیٹیشن ہے اور نصار احمد ورسس سرکار نصار احمد بنام سرکار یہ ٹائٹل ہے اور کہتے ہیں جی کہ رانہ محمد آصف وہ پیش ہوا پیٹیشنر کی طرف سے سائل کی طرف سے عدالت میں پہلے تو عدالت نے جو دو پیرے تین پیرے ہیں وہ لکھے پیرا گراف کے جی جو ملزم آیا تھا ہمارے پاس زمانت لینے کے لیے اور اس کی زمانت منظور کی جاتی ہے چوتہ پیرا گراف سے شروع کرتے ہیں جد صاحب یہ دو بارہ دو ازار بائیس کا آرڈر ہے مسٹر جسٹس ملک شہزاد احمد صاحب کا کہ فرماتے ہیں جی کہ وہ عدالت کے اندر اپنا گان پہن رہے تھے چونکہ وہ عدالت میں موجود تھے ایک وکیل صاحب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بیک ورڈ علاقے سے آئے جن کو پتا نہیں تھا کہ گان پہنے بغیر پہنے بغیر آپ ہائی کورٹ میں اپیر نہیں ہو سکتے ان دنوں میں تو ان کے پاس گان نہیں تھا اچھا بعض اگر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب عدالت سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی اور وکیل صاحب گیتا ہے سر مجھے گان دے دیں تھوڑی دیر کے لیے میں عدالت میں پیش ہو لوں اور کئی دفعہ پھر گان گم بھی ہو جاتے ہیں بہرحال رانہ محمد عاصف صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے کیونکہ وہ بار کے احتیدار ہیں انہوں نے کہا جی کہ ایک ینگ وکیل ہے وہ اتنی دور سے آیا ہے اس کا سائل بھی ساتھ ہے تو بجائے اس کے کہ سروس ٹیکنیکل گرانڈ پر اس کو ریلیف نہ ملے اس نے عدالت میں ہی اپنا گون اتار کے دے دیا کہ ہاں یہ پہن لو جس پر عدالت فرماتی ہے کہ اس نے عدالت کے اندر رانہ محمد عاصف نے جو عدالت کی توہین کرتے ہوئے گون تبدیل کیا عدالت کے اندر میں آپ کو الفاظ سناتا ہوں ہونر بل جج کا جو فیصلہ ہے کونسل فاردی پیٹشنر رانہ محمد عاصف was wearing his gone in the court اس کو کہا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں عدالت کے اور عدالت کے باہر جا کے گون پہنے یہ عدالت گون پہننے کی جگہ نہیں ہے کہ پہلے وہ آئے دوبارہ کچھ دیر کے بعد دوبارہ رانہ محمد صاحب کو جب کہا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں گون آپ باہر جا کے تبدیل کریں یہاں عدالت میں آپ گون تبدیل نہ کریں اور کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے یہ جو بیل پیٹشن نے اس میں ارگو کیا عدالت نے یہ انٹیرم آرڈر جب لکھوا دیا جب ان کو زمانت دے دی گئی تو اس کے بعد اگلی بات رانہ عاصف کہتے ہیں کہ انہوں نے مس بیہیو شروع کر دیا رانہ محمد عاصف ایڈوکیٹ سٹارٹڈ مس بیہیونگ ان کو کہا گیا کہ آپ رانہ عاصف نے عدالت کے ساتھ مس بیہیو کیا اور پوچھا سوال کیا کہ عدالت نے ان کو کیوں کہا ہے کہ وہ باہر چلے جائے اور باہر جا کے گون تبدیل کریں کہ یہ جو مقصد کے لیے نہیں ہے کہ آپ یہاں پر گون تبدیل کریں پھر اس نے اونچی 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 آواز میں بات کرنا شروع کر دی اور عدالت نے جب ان کو بتایا کہ یہ عدالت کمرہ عدالت ہے یہ کوئی آپ کے لیے گون تبدیل کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو اس پر پھر انہوں نے شروع کر دی اونچی اونچی آواز میں گفتگو کرنا شروع کر دی جلسہ فرماتے ہیں کہ جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے یہ سارا معاملہ ہوا اور کہاں معاملات پہنچ چکے ہیں اور کیا چل کیا رائے ہمارے نظام میں اچھا جلسہ فرماتے ہیں جلسہ فرماتے ہیں جلسہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ روسترم پر کھڑے ہیں اور آپ عدالت کے ساتھ بتمیزی کر رہے ہیں اچھی آواز میں آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے خلاف توہین عدالت شروع ہو جائے گی آگے جاہاں وکیل صاحب کہتے ہیں ران آسف جو ممبر اپنجاب بار کونسل کے وہ کہتے ہیں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے یہ کسی اور کو ڈرائیے گا توہین عدالت کا مجھے توہین عدالت سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور جلسہ صاحب کہتے ہیں کہ وکیل صاحب نے مجھے کہا کہ میں دیکھوں گا کون میرے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کرتا ہے his contemptuous words are reproduced here under کہ اس کے جو contemptuous words تھے توہین عمیز الفاظ سے وہ عدالت فرما رہی ہے کہ ہم نے یہاں اردو میں لکھ دیا ہے کیا لکھا ہے مجھے کس لئے عدالت سے باہر بھیجا گیا اور یہ کہا گیا کہ میں گون عدالت سے باہر جا کے پہنوں مجھے توہین عدالت کی کاروائی کا کوئی خوف نہ ہے میں دیکھتا ہوں کہ کیسے میرے خلاف توہین عدالت کا آرڈر پاس ہوتا ہے جا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اردو میں وہ لکھ دیا ہے جو کچھ انہوں نے کہا اس پر جا صاحب کہتے ہیں جو ٹیبل ایک پڑی ہوتی ہے روسترم کے ساتھ جہاں پر وکلا کی فائلیں اور بکس وغیرہ پڑی ہوتے ہیں اس نے اپنی فائل بھی اس کی وہاں پھینک دی اب غصے سے فائل پھینک دی وکیل صاحب نے جا صاحب کہتے ہیں کونسی کونٹلی آپ contempt شوکاز نوٹس ادھر ہی کھڑی جگہ پہ زبانی ایک اس کو contempt شوکاز نوٹس انڈر سیکشن 3 and 5 of the contempt of court ordinance 2003 read with article 204 of the constitution of Islamic Republic of Pakistan was issued against جانا محمد عاصف کہ ادھر ہی کھڑی جگہ پہ عدالت نے زبانی طور پر اس کو شوکاز جاری کر دیا اور کہا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف تو ہی نے عدالت کی کاروائی شروع کر دی جائے to show cause that as to why he may not be proceed against and punish in accordance with law for committing willful and deliberate contempt of this court and he was giving time to file his written reply to the said contempt شوکاز نوٹس عدالت کہتی ہے ہم نے اس کو زبانی طور پر کہا دیا کہ جی آپ کو شوکاز جاری کرتے ہیں اور کیوں نہ آپ کے خلاف کاروائی کی جائے اور سات عدالت آگے اگلے پیرہ میں کہتی ہے کہ ہم نے ان کو وہیں پہ بٹھا لیا ہم نے کہا بھی آپ عدالت میں بیٹھیں گے آپ کمرہ عدالت سے باہر نہیں جائیں گے اور ہم نے ان کو بہت لمبا ٹائم دیا کہ ادھر ہی بیٹھ کے آپ شوکاز کا جواب تحریر کر کے دیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف کاروائی شروع کی جائے 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 صاحب فرماتے ہیں کہ جی وہ بیٹھے رہے اور بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنے باقی وکلہ کو بلا لیا اور عدالت میں رانہ محمد عاصف نے وہاں پہ کافی وکلہ کو کٹھا کر لیا اور ان کو دوبارہ یہ کہا گیا کہ آپ عدالت کو پریشرائز نہیں کر سکتے جائے صاحب کہتے ہیں رانہ محمد عاصف ایڈوکیٹ ان کو کہا گیا کہ ایک اور آپ کے خلاف تو ان عدالت لگ جائے گی اس کو بہت لمبا ٹائم دیا گیا اور ان کو دوبارہ کہا گیا کہ آپ نے کافی وکلہ کو کٹھا کر لیا آپ بجائے اس کے قیدالت کو پریشرائز کریں آپ لکھ کے دیں the above mentioned conduct and act of رانہ عاصف advocate amounts to willful and deliberate contempt of court on the face of the court this court has been apprised that رانہ محمد عاصف respondent is also a member of the Punjab or consul and that is why he was trying to take advantage of his position and was trying to blackmail and pressurize the court through his colleagues due to which he court work was disturbed evilfully abstraged and administration of justice his acts tend to bring the authority of the court into disrespect therefore سزا سنائی جا رہی ہے جی یہ پوری پروسیدن ہے he is convicted under section 5 of the contempt of court ordinance read with article 204 of the constitution of Islamic Republic of Pakistan and sentenced to three month simple imprisonment his license of an advocate is also suspended for six months چھ مارکل اس کا لسانس موطل کیا جاتا ہے اور تین مارکل ان کو سزا سنائی جاتی ہے before announcement of the order رانہ محمد عاصف advocate fled away فرار ہو گیا عدالت سے چلے گیا from the court room therefore his warrant of arrest be issued be arrested taken into custody and sent to jail for serving out his sentence register of this court shall circulate and intimate this order to the all concerned including learning district and session judge lahore and شیخ پورا for compliance his name be also blocked in the computer of this court for a period of six months جو lahore court کا جو online system ہے اس سے بھی اس کا نام بلا کر دیا جاتا ہے یہ تین orders فرمائے گئے رانہ عاصف گرفتار نہ ہوا اور ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ جی اگر کوئی گرفتار ہوگا تو اس کی جو sentence ہے وہ ہوگی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سزا ہو جائے گی جو کیا سسپینڈ ہو جائے گی اب یہ یہ قانون ہے کہ اپیل جب آپ فائل کرتے ہیں تو ساتھ آپ سسپینشن کی درخواست دیتے ہیں اور سسپینڈ تب ہوگی جب آپ پہلے قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے اب رانہ آصف تو گرفتار نہیں ہوا اب وہ ممبر پنجاب آر کانسل کا سینکڑو وکلا اس کے ساتھ اکٹھے ہو گئے اب وہاں وکیل کیا نعرے لگا رہے ہیں وکیل کہتے ہیں اب ملیانہ ان کو ٹکر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ کیسے ممبر پنجاب آر کانسل کو گرفتار کرتے ہیں یہ تو بہت غلط بات ہے ایسی بات تو بلکل نہیں کرنی چاہیے دوسری طرف جو ہے وہ یہ بات بھی کی جاری رانہ آصف ہے پروفیشنل گروپ کا جو حامد خان صاحب کا گروپ ہے اب ملک شہزاد صاحب کے بارے میں بہت غلط قسم جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا تعلق جب یہ بطور وکیل کام کرتے تھے تو یہ آزم نظیر طارد صاحب اور جتنا گروپ ہے ان کے ساتھ دوستوں میں سے تھے تو اس وجہ سے جو ابھی تک لہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی موجودہ جو کیابنٹ ہے یا آزم نظیر تارہ یا احسن بھونہ یہ خاموش ہیں صرف جو وکلا ہیں دوسری سائٹ کے حامد خان گروپ کے ان کے کنڈیڈیٹ وہ اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں وہ اس معاملے پر اب بدقسمتی یہ کہ آگے جنوری فروری میں ہائی کورٹ بار کا اور ڈسٹرک بار کے الیکشن ہیں وہ سارے کنڈیڈیڈ جو ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ وہ سارے وہاں پہ کٹھے ہیں وہاں پہ تماشا لگا ہوا ہے ہائی کورٹ میں اور پنجاب بار نے کہا ہے ہم نہیں سسپنڈ کرتے ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود ہم اپنے میمبر کا سسپنڈ کر دیں پھر جو رکنی بینچ بنا دیا ہے جسٹس علی باق نجفی صاحب اور جسٹس تارک علی مشیق صاحب کچھ دیر میں وہ سماعت کریں اپیل پر اور کیونکہ سزا سسپنڈ ہو جائے گی اور سزا سسپنڈ ہونے کے بعد پھر یہ معاملہ چلتا رہے گا اور میرے خیال میں تو جس صاحب کو اس معاملے کو تو ٹینشن ہو نا کہ آپ ڈس کالیفائی کر دیں گے ان کو کیا فرق پڑتا ہے آپ نے چھ مہا کے لئے کیا ہے لائسنس مطل بار کانسل نے کرنا ہوتا ہائی کوٹ کے پاس بار کانسل بات ہی نہیں مانتی تو یہ میرے خیال میں انتہائی افسوسناک معاملہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ آج لاہور آئی کوٹ کا جو بینچ ہے وہ کیا کرتا ہے جو بھی تفصیلات ہوگی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان گھامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات